ہمارے ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے جب آپ کسی کو کسی گناہ پہ تمبیح کرتے ہیں کہ غلط ہے تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ سے باز آئے وہ روکنے والوں کے عمل میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے آپ بھی تو فلا جگہ گئے تھے اسکول میں بیان کرنے کے لیے بھائی بیان کرنے کی ہے نا بندہ بیان کرنے کو آپ ان شادیوں پہ کہاں قیاس کر رہے ہو بیان کرنے تو شراب خانے میں بھی جا سکتے کی نہیں جا سکتا کیا ہو گیا بھائی بجائے اس کے کہ انسان توبہ کرے فوراں وہ مولانا تاری جیمیل صاحب نے بھی تو وہ میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا پتہ نہیں کس کے سر پہ رکھا تھا مجھے تو ایک کا نام پتہ ہے سامان ٹی وی والا نے پوچھا تھا نا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اس کو آپ ادھر کدھر لگا رہے ہو ایک تبلیغ کے لیے کسی کے سر پہ چادر ہو اور بہن بنا کے بیٹی بنا کے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا اس کا مسکی ایدرنگ سے کیا تعلق ہے اس بے غیرتی سے کیا تعلق ہے جو شادیوں میں ہو رہی ہے لیکن اپنے گناہ کو میں مولانا تاری جیمیل صاحب کا حمایت ہی نہیں ہوں لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں ان کی حمایت میں بیان کریں فلانے میں نے کہا بھائی وہ خود کر دیں اگر ان سے کوئی لوگوں کو کنفیوجن ہو رہی ہے لیکن جو چیز غلط ہے جو اتراز غلط ہے وہ کیا ہے وہ غلط ہے اس کی بیس ہی غلط ہے اس کی بیس ہی ہے کہ علماء اکثر مس گیترنگ سے روکتے ہیں لوگ فوراں کہتے ہیں یہ بھی تو اس لئے ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی تھی ٹرین میں کیا کھڑکی سے نکل کے چلا جائے آدمی تو سیٹ ہے اس کی بیٹھے گا جا کے ہم کہیں سفر کرتے ہیں بعض دفعہ کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے لڑکی بھی آکر کھڑی ہو جاتی ہے اس کو آپ نہیں بھگا سکتے وہاں پہ وہ غیر خلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے کوئی بھی لے میں نہیں لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں نہ دیتا ہوں نہ سیلفیاں لیتا ہوں خواتین کے ساتھ لیکن کہیں کہیں کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے اس کی بہن وائف وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے موقعے پہ کسی کو دھکے دینا پیچھے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ شادی بیان میں کیا کریں پارٹیشن نہ کریں وہاں ہمارے بس میں پارٹیشن ہوتی ہے کیا میں یہ کہوں گا سیلفی کے لیے پہلے تمبو لگا بھائی وہ کہیں کہ تمبو لگ گیا تو سیلفی کہاں گئی پھر کس چیز کو آپ کس سے ملا رہے ہو بجائے اس کے کہ اپنے جرم پر انسان توبہ کرے میں اپنی شادی میں مکس گیترنگ کروں اگر پھر آپ کہو یار بیان آپ مکس گیترنگ کے خلاف کر رہے تھے اپنے ولیمے میں آپ نے کوئی پارٹیشن کے یہ اتراز بنے گا نہیں آرہی میرا حال ہے بات سمجھ میں یا میں خود مکس گیترنگ میں جا کے چائے پی رہوں وہاں بریانیاں پھوڑ رہوں شادی میں مکس گیترنگ ہے اور ہم خود وہاں بیچ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں انجوائے کر رہے ہوں یہ اتراز بنتا ہے کہ اس دن تم اس گیترنگ کے خلاف بیان کر رہے تھے اور اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہی بیٹھ کے بریانی پھوڑ رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہیں یہ اتراز بنے گا صحیح اتراز کہ بول کچھ رہے ہیں عمل کچھ اور ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ فلانی آئی تھی اس سر پہ چادر بیٹھتی وہ گلے بھی نہیں مل رہے گلے تو ویسی ناجائز ہے سر پہ ہاتھ رکھ دیا بعض دفعہ علماء کے پاس لبرل عورتیں آتی ہیں وہ اس کو باپ بنا کے بھائی بنا کے کیری ہوتی ہے دعا کر دیں سر پہ ہاتھ رکھ دیں وہ اگر احترام کے ساتھ بہن بیٹی کا لفظ استعمال کر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگا کسی کی نظر میں ٹھیک ہوگا یہ اور کوئی بند کمرے میں تھوڑی کر رہے ہیں کوئی یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی خواتین آتی تھیں بعض زفعہ مرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان میں کوئی عورت بھی آ جاتی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کو میس گیدرنگ نہیں کہتے سوال میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے اب آپ نے کہیں دیکھا کوئی فیملی ہم سے ملنے آئی ہوئی ہے کوئی طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے کوئی گھرے لو جگڑا چل رہا ہے میس گیدرنگ دیکھو اس دن بیان عورت ہے کس پہ میس گیدرنگ پر اور آج یہ آدمی بھی بیٹھا ہوئی ہے عورت بھی بیٹھی بھی ہے اس کو میس گیدرنگ نہیں کہتی گھنے بنتے ہیں لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ میس گیدرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے جب کوئٹ میں جب جاتے ہیں کیس چلتا ہے تو لڑکا بھی آتا ہے لڑکی بھی آتی ہے نا گواہوں میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتے بھی ہوتے ہیں اب آپ کہیں مفتی صاحب نے میس گیدرنگ کے خلاف بیان کیا تھا اور جج نے یہاں کیا لگائی ہوئی ہے میس گیدرنگ تو یہ ہماری قوم کا نا تھوڑا سا ایک ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ ہے یہ گھنے بنے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ مراد نہیں تھی لیکن اعتراض کرنے کے لیے کچھ بھی لگا دیں گے بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں پر توبہ کریں استغفار کریں یار ہم یہ جم میں کوئر کا سسٹم ختم کریں گے ہم یہ شادیوں میں میس گیدرنگ ختم کریں گے تو فوراں جو برائی سے روک رہا ہے اس کی ذات میں عہب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں